اسلام علیکم دوستو پاک ریل نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد امجد پنجاب میں میلے لگتے ہیں میلو پر اکثر جو ہے وہ جنوروں کے مقابلے ہوتے ہیں تو میں ابھی جو آپ کو مقابلہ دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے بیل دوڑ کا تو یہ اس کا میدان ہے یہ اس کا گراؤنڈ ہے اس میں جو ہے وہ پانچ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور دو بیل ہوتے ہیں کسی گیم اور کسی گیم میں ایک بیل ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں اس میں دو بیل وہ اکٹھے جو ہے وہ جوڑے جائیں گے اور پانچ منٹ ٹائم دیے جاتا ہے اور وہ پانچ منٹ میں کتنے چکر لگاتے ہیں جو سب سے زیادہ جوڑی جو چکر لگائے گی وہ وینر کہلائے گی وہ انعام کی حق دار ٹھہرائے گی تو یہ مقابلوں میں اکثر جو ہے وہ جنوروں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے زیادتی کیا ہوتی ہے کہ ان کو مارا جاتا ہے اور مارا بھی جو ہے وہ بڑی بدہتی سے جاتا ہے مثلا ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو ابھی جو گیم شروع ہوگی تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری صورتیار میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ جنوروں کو ہر یہ کھلاتے پھلاتے میں بہت ہیں جو مقابلوں میں عزہ لیتے ہیں ان کو بدام اور ان کو مالش کی جاتی ہے اور ان کے ایسی سی خوراک ان کو دی جاتی ہے کہ جو مالک عزراء جو ہے وہ خود نہیں کھاتے لیکن ان کو ضرور کھلاتے ہیں یہ تو ہو گیا ان کی خدمت ہے لیکن جب ان کو میدان میں اتارا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ پھر یہ کیا صورتیار کیا معاملہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دور شروع ہو چکی ہے یہ ایک چکر کمپلیٹ ہوا یہ دوسرا چکر کمپلیٹ ہوا یہ تیسرا چکر کمپلیٹ ہوا تو یہ پانچ مٹ میں یہ کتنے چکر لگائے گا یہ بیل اور یہ جوڑی جو ہے تو یہ دیکھیں یہ اس نے جو یہ جو چھڑی پکڑی ہوئی ہے اس کو اب ڈنڈا بھی کہہ سکتے ہیں پنجابی میں سوٹی بھی کہتے ہیں تو اس کے آگے ایک کل لگا ہوا ہے یہ کل جو ہے یہ اللہ معاف کرے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پر دردی سے مار رہا ہے اور آگے دیکھیں یہ آگے جو کل والی جگہ ہے وہ بھی اس بیل کو وہ مارتے ہیں بار بار دونوں بیلوں کو اور تقریبا پانچ منٹ بعد جو ہے نا یہ بیل جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں ان کی جو ہے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو اس کے جو بیل کے جو مالک آئیں یہ دیکھیں یہ یہ ماریں گے یہ تو یہ یہ مالک تھوڑے سے کوئی بہتر لگ رہے ہیں یہ دیکھیں وہ وہ اس کے آگے وہ بڑا خطرنا قسم کا کل لگا ہے وہ جانوروں کو لگتا ہے اور پھر اس کو واپس کھینچتے ہیں لیکن بچارہ وہ بیل جو ہوتے ہیں جوڑی جو ہے یہ اس ڈر کی وجہ سے یہ دوڑتے رہتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں تو یہ تو ہر ظلم کہہ لیں لیکن انسان اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جانوروں کے ساتھ اکثر اوقات کبھی مرگوں کی لڑائی کبھی کتوں کی لڑائی کبھی نیزہ بازی کبھی گھر دوڑ خدمت بھی ان کی بہت کرتے ہیں لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ پیچھے دوڑ ہے یہ مالک ہے اس کی پوری کوشش ہے یہ دیکھیں اب وہ یہ پانچ منٹ پہلے ہی جو ہے نا وہ اس کا کبھڑا ہو گیا ہے دوستو بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ